سعودی ریبیا اس کے علاوہ جو دوسری شرط ہے دوسری شرط میں یہ ہے کہ نیگٹیو پی سی آٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے جو کہ بہتر گھنٹے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد تیسے نمبر پہ یہ ہے کہ مقیم کی ویب سیٹ پہ ریجسٹریشن کرنی ہوگی اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ توقع نہ اپلیکیشن میں بھی ریجسٹریشن کرنی ہوگی توقع نہ اپلیکیشن میں جو ہے وہ آپ پاسپورٹ کی مدد سے بھی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اکامہ ہی ہو اس کے علاوہ بہت زیادہ چانسز ہیں اس چیز کے بھی کہ جو سعودی ریبیا ویزٹ ویزا والوں کے علاوہ یعنی کہ ٹورڈسٹ ویزا والوں کے علاوہ فیملی ویزا والے یا نئے ویزا والے یا اکامہ ہولڈر آئیں گے ان کے لیے بھی یہی شرائط ہوگی یہ یاد رکھئے گا یہ جو نئی ٹرمز ان کنڈیشنز آئی ہیں اس کے مطابق جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ کرنٹائن والا آپشن ہی ہتم ہے صرف ان کے ل یہ علاو ہے جو فولی ویکسینیٹڈ ہوں گے تو اسی لیے جتنے اکامہ ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی یہی ریکویسٹ ہے میری جانب سے کہ کوشش کریں جلدی سے جلدی ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ کر لیں کیونکہ شاید جب فلائٹس اوپن ہو تو ان کے لیے آپ سب کے لیے بھی یہی شرط رکھی جائے اس کے علاوہ جو آپ کو اسٹم سکرین پہ ستنہ ممالک کے لیسٹ نظر آ رہی ہے یہ ستنہ ممالک اسٹم سعودی ریبیا کی جانب سے ریڈ لیسٹ میں لیک لیکن ریڈ لیسٹ میں صرف سعودی سیٹیزن کے لیے ہیں یہاں کے بھی جو ٹورسٹ ویزا والے ہیں وہ سعودی ریبیا میں انہی شرائط کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ ریڈ لیسٹ جو ہے یہ صرف سعودی سیٹیزن کے لیے جو ان میں سے کسی کنٹری میں جائے گا اس کو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ تین سال کے لیے بین کر دے گی سعودی شہری یاد رکھی گیا صرف سعودی شہریوں کی بات کر رہا ہوں جب وہ اس میں سے کسی ملک میں وزٹ کریں گے جب واپس آئیں گے تو سعودی سرکولر آیا ہے اس کے مکمل تفصیل آپ جانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کا فرسٹ کمنٹ اور اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن چیک کریں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو مل جائے گی اس کو فالو کریں گے تو آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا دباہ میں یاد رکھی گا اللہ حافظ